بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فریدہ خانہ میک اوز مزید تار ڈیش لائی ہوں جی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی فیش بروز کی ریسپی کہ کیسے میں بناتی ہوں یہ ایک کلو فیش ہے میرے پاس جس کو میں نے نمک لگا کے اور سرکا فریج میں رکھ دیا تھا اس سے پہلے اس کو اجوائن سے دھویا بھی تھا تو اس کی سمیل وغیرہ اس کی بلکل ختم ہو جکی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح کی بوٹیاں یہ ہم نے بنوالی تھی اور یہ آپ کے سامنے ہیں اب اس کو ہم نے کرنا مرینیٹ اس میں کسی قسم کی کوئی سمیل نہیں ہے کیونکہ سرکا اور نمک لگا کے میں نے کئی گھنٹے اس کو فریج میں رکھا دیا اب اس کو مرینیٹ کر لیتے ہیں مرینیٹ کرنے کے لیے میرے پاس یہاں ہے پیش مسالہ مچھلی مسالہ جو کہ بزار سے ہم لے کر آتے ہیں گھر میں بھی بنا سکتے ہیں یہ اس کو لگائیں گے دو چمچ کے قریب اور لیمان جوز ڈالیں گے تین چمچ ٹیسٹ کے لیے اور پیش کو گلانے کے لیے یہ ہم لیمان جوز استعمال کریں گے اور ایک چمچ ڈالیں گے دھنیا پاوڈر اور ایک ہی چمچ حلدی ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ایک چمچ ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے اور یہ ہے جی سرک مرچ یہ بھی ایک ٹیبل سپون کمی بیشی کر لیں سپائسیز میں نوپ پرابلم یہ ہے جی لیسن پاوڈر جیس کے ٹیسٹ کو بڑھائے گا یہ دیکھیں جی اس طرح کر کے اس کو سارے مسالے کو ہم نے اچھی طرح مچھلی پر لگا دینا ہے دونوں سائیڈوں سے لگانا کیا ہے لد پت مچھلی کو اس میں کر دیں گے ہماری فش بروس بہت ہی مزے کا ریڈی ہونے والا ہے آخر تک میرے ساتھ رہیے گا اس قدمت کیجئے گا تاکہ پوری آپ کے اور ریسیپی سمجھ آ جائے یہ دیکھیں مسالہ ہم نے لگا دیا اس کو دو سے تین گھنٹے میں پریج میں رکھ دوں گی ڈھاپ کے اب بنائیں گے اس کی میرینیشن کے لیے اس کا میتا دو کپ لیں گے اور ایک چمچ ڈالیں گے اس میں نمک ہس بے ضرورت کمی بیشی کر لیا کریں نمک جتنا آپ کو پسند ہو اتنا استعمال کر لیں اور یہ ہے جس ارخ مرچ ایک چمچ ڈالیں گے اس میں اور یہ ہے جی کالی مرچ ایک چمچ اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے چمچ کی مدد سے کریں ہاتھوں کی مدد سے کریں آپ کی مرضی ہے بہت اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے میدے کو ہم اور تھوڑا تھوڑا سا بلکل پانی ڈالتے ہوئے ہم نے اس کا گاڑا سا بیٹر تیار کرنا ہے بہت پتلا بھی نہیں بنانا اور بہت زیادہ ٹھیک بھی نہیں اس کو کرنا کیونکہ اگر ٹھیک رکھیں گے تو یہ بہت زیادہ فش کے اوپر چپک جائے گا اور فش جو اندر سے کچھی رہا جاتی ہے اس لئے دیکھیں نارمل سا بیٹر بلکل میں نے ریڈی کیا ہے نہ ہی بہت پتلا ہے اور نہ بہت گاڑا ہے بس اسی طرح کا یہ ریڈی کرنا ہے ہم نے میدے میں پانی ڈال کے ہم نے اس طرح ریڈی کر لیا اس کو اب تھوڑا سا ہم نے ایک چمچ کے قریب ڈالا بیکنگ سوڈا یہ بلکل لاسٹ میں ڈالیں گے فرائی کرنے سے کچھ دیر پہلے اور اس کو اچھی طرح بکس کر لیں گے چمچ کی مدد سے اب یہاں پہ جو ہم نے خوشک میدہ لیا ہے اس کا بھی بتاؤں گی آپ کو کہ کیا کرنا ہے فش کو اچھی طرح ڈپ کریں گے اس بیٹر میں اور پھر اوشک میدے میں اچھی طرح بہت زیادہ دبانا نہیں ہے بڑے آرام سے پیار کے ساتھ اس پر میدہ ایسے ہم نے لگانا ہے اچھی طرح بس لد پت کر دینا ہے میدے میں اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں جی یہ فرائی کرنے کے لئے ریڈی ہو گئی ہماری فش اور اب جو ہم نے پین کو رکھا تھا چولے پر اس میں آئل جو ہے گرم ہو چکا ہے اور میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو کرنا ہے فرائی اور بڑے ہی خوبصورت کلر میں جب یہ آ جائے گی تو ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی بڑی اتیار کے ساتھ ڈالتے جائیں چھنٹے بہت اڑاتا ہے اتیار کریں اس طرح ہم ڈال کے میڈیم آنچ پہ اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ میں یہ فرائی ہو جائے گی فش ہماری یہ دیکھیں بڑا ہی خوبصورت گولڈن اس کا کلر آیا ہے اور اس کی خوشبو تو اتنی لاجواب ایک پوری گھر میں پھیلی ہوئی ہے آپ بھی فش بروس ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکچر میں کہ کیسے لگی میری یہ مزیدار ڈیلیشیز ریسٹی بھی آپ کو ضرور بنا کے ٹرائی کر کے مجھے بتائیے گا بڑی زبردست یہ فش بروس ریڈی ہوتی ہے جیسے آج کل سردنیاں تو سب ہی چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں انجائے کی جائیں مزے مزے کی چیزیں تو آپ ضرور بنا کے اپنے گھر والوں کو اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور مجھے بھی دماؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو بھی جناب کر دیا کریں سبسکرائب دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں اگر میری ریسپیز آپ کو پسند آتی ہیں الحمدللہ الحمدللہ بڑا ہی خوبصورت گود لکنگ ہماری یہ فش بروس ریڈی ہوئی ہے آپ ضرور بنا کے دیکھیں گا بہت ہی مزے داری ریڈی ہوئی تھی جیسے مرضی اس کو سرب کریں دہی کے ساتھ میں نے اس کی سربنگ کی ہے آپ جیسے آپ کو پسند ہو آپ سرب کریں اور یقین کریں کھانے والے آپ کو دعائیں دیں گے اور آپ کی ہوں گی بہت زیادہ تاریخ ہے یہ اندر تک تک فش ہماری گل چکی ہے اور اس میں مسالے بھی تقریباً جذب ہو چکے ہیں اندر تک اور بہت ہی مزے کی گود لکنگ یہ بنی ہے جی فش بروسٹ ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا ضرور کہ کیسی لگی اور مجھے رکھا کریں دعاوں میں یاد جلاتی ہے اس طرح کی مزید مزے کی ٹیشیز آپ کے لئے اور مزید آپ کے لئے کیا لے کر ہوں یہ آپ مجھے ضرور بتائیے گا یہ انجائی کیجئے گا میرے فش بروسٹ کی ریسیپی کیوں اور ضرور بتائیا کریں ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اور جاتے جاتے جی ایک لائک مار جایا کریں یہ ہمارا حق بنتا ہے جو آپ کے لئے اتنی زیادہ محنت کر کے ریسیپیز بناتے ہیں تو آپ لائک تو بنتا ہے نا تو فریدہ خانم کو رکھیں دعاوں میں یاد اللہ حافظ